بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک سے پہلے سمیٹ لیں اور کیونکہ ہمارا کام زیادہ ٹائم جو ہے وہ کچن میں گزر رہا ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچن میں کرنے والے کام کو زیادہ سمیٹ لیں اس میں جو چیزیں ہم پہلے سے بنا کے رکھ سکتی ہیں ہم ان کو بنانے کی کوشش کرتی ہیں آج کی میں آپ سے اس وڈیو میں ٹومیٹو کے پیسٹ کو فریز کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی وہ کہ بہت سی خواتین مختلف طریقوں سے فریز کرتی ہیں وہ جس اس کو گرائن کر کے فریز کر لیتی لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم ان ٹیماتروں کو جس گرائن کر کے فریز کریں تو یہ بہت زیادہ سپیس لیتے ہیں بہت زیادہ جگہ لیتے ہیں آپ کو مکلی واتلز میں اور مکلی گلاسز میں ان کو بھر بھر کر فریز کرنا پڑتا ہے تو آج میں جو طریقہ شیئر کروں گی اس طریقے میں آپ زیادہ ٹیماتروں کو کم جگہ میں اور آسان طریقے سے نہ فریز کر سکتے ہیں بلکہ اس کو بعد میں بہت آسانی سے استعمال بھی کر سکتے ہیں اس طریقے میں ہمیں سب سے پہلے ٹی اس کے بعد ہم نے ان ٹیماتروں کو سلائس کرنا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا ہے اور ان چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنے کے بعد ہم اس کو گرائنڈر میں ڈال دیں گے گے گرائنڈر میں ہم اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے ڈالیں گے اور جب یہ گرائنڈ ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو چھاننا نہیں ہے اس میں سے بیز نہیں نکالیں اگر نکالنا میں چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی نکال سکتے ہیں لیکن میں نہیں نکالتی اور اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں تو میں انشاءاللہ ان کو گرائنڈ کرنے کے بعد آپ کو گرائنڈ کرنے کے بعد آپ کو گرائنڈ کرنے کے لیے چی تو فرینڈز یہ دیکھئے کہ اس کا یہ بہت اچھی طرح پیس تیار ہو چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ اس کو اسی طرح پیس کی شکل میں فریز کریں گے تو یہ بہت زیادہ جگہ گھیرے گا اور آپ کو بہت زیادہ چیزوں میں اس کو ڈال کر فریز کرنا پڑے گا اور اس لیے فریزر میں یا فریز میں بھی بہت جگہ لے گا تو ہم ان تمام ٹیماتروں کو گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو اس کڑاہی میں ڈال دیں گے کڑاہی میں پہلی سی تیار کر چکی تھی یہ میں نے چونے پر چگہ دیتی اچھے میں ساتھ ساتھ جو ہیں ان کو گرائنڈ کرتی چلی جاؤں گی اور ساتھ ہی میں یہاں پر فلیم آن کر دوں گی تاکہ ککنگ کا جو پروسیجر ہے وہ وہاں پر اسٹارٹ ہو جائے فلیم آن کر چکی ہو اب میں ان کو گرائنڈ کرتی چلی جاؤں گی اور تمام ٹیماتر جو ہے پیسٹ اس میں ایڈ کرتی چلی جاؤں گی جی تو فرینڈز تمام ٹیماتر میں گرائنڈ کرنے کے بعد اس کڑاہی میں ڈال چکی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ورلنگ پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اچھے جب آپ اس کو گرائنڈ کر رہے ہوں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ٹیماتروں میں سے ایک عجیب طرح کی گھومک آتی ہے کچھے پڑ کی تو جب یہ پکری ہوتے ہیں اس میں ہم ایک سے دو چیزیں ایڈ کر دیں گے یہ میں نے اپنا سپائس بوکس نکال دیا ہے اور اس سپائس بوکس کی بھی میں نے ویڈیو شیئر کی بھی ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکپشن بوکس میں اس کا لینک دے رہا ہوں اچھے اس میں ہم یہاں پر تھوڑا سا یہ تیز پاتھ ایڈ کریں گے اس کے اندر تیز پاتھ کے ساتھ یہ ٹکریون ایک سے ڈیڑھ ٹو انچ کے دارچینی دانیں ایڈ کر دیں گے ان کو ابھی ہم پکنے کے وقت تو ڈال دیں گے لیکن بعد میں ہم یہ اس میں سے نکال بھی دیں گے اور اس کے علاوہ تین چار لونگ جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ ان ٹیماتروں کا پانی بلکل خوش ہو جائے اور یہ ٹھیک پیسٹ کی شکل میں آ جائے تو یہ پک رہا ہے یہ پکنے میں تھوڑا ٹائم دے گا اس کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹا لگے گا بلکل خوشک ہونے میں اور جب یہ خوشک ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ ہم اس کو کس طرح آئس کی ٹرے میں ڈال کر فریز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز یہ تقریباً ایک گھنٹا پکنے کے بعد یہ کافی ٹھیک پیسٹ کی شکل میں آ چکا ہے اور یہ اب ready ہے فریز ہونے کے لیے تو ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کا تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے تیز پار ڈالا تھا ہم اس کو بھی ریموو کرتے چلے جائیں گے یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپنی ٹریز میں شفٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ میں نے ایک گلاس میں لگا لیا ہے اور زیپ لک بیگ کی مدد سے میں اس کو کیسے پور کرنی اپنے ان آئسکرم ٹرے میں اور آئسکرم ٹرے میں اپنے اپنے ٹرے میں 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 اس کو نکال چکے ہیں اب یہ فریز کرنی کے لیے ready ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گی اپنے ٹرے میں اپنے ٹرے میں کو کچھ دن پہلے فریز کریں اور کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے میں اس کو پریپیر کریں یہ فریز ہوئے ہیں میں آپ کو نکال کر چاہوں گی کہ آپ کس طرح ان کو ٹائم ٹو ٹائم اچھا یہاں پر یہ میں بتانا جو بھی سمجھتی ہوں کہ ایک کیوپ دو ٹیمارٹر کے equal ہے 2 ٹیمارٹر کا ایک کیوپ اس میں ready ہے اور 2 ٹیمارٹر کا پیش پشک ہونے کے بعد اور فریز ہونے کے بعد آپ کے پاس ready ہوگا تو کسی بھی کھانے میں اگر آپ 2 ٹیمارٹر یا آپ کا 2 ٹیمارٹر کا ریشو ہے اگر آپ نے زیادہ کھٹا کرنا ہے یہ انشاءاللہ ریشو آپ کا ٹھیک رہے گا فرنڈز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھمز اپ دیجئے میرے چینل کو شیئر کیجئے لائک کیجئے جزائے